پنجاب حکومت کا چودہ ہزار سکولز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحر چلانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پہلے مرحلے میں پانچ ہزار آٹھ سو سکولز کو آؤٹسورس کر رہے ہیں سکولوں کے مسئلے کا حل صرف پبلک پرائیویٹ شپ ہے اسادزہ کا بھی اتصاب ہونا چاہیے پانچ سال تک پنجاب میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ایڈوکیشن منسٹر نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں ایک ارب کی کرپشن کی سکولوں کے پاس زیبرا کروسنگ کا کوئی وجود نہیں آئینی درامیم کا مساویدہ قانونی ٹیم نے تیار کیا قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے وزیر اطلاع اطاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی نے آئینی درامیم کے مساویدے پر سیاست کی یہ ملکی سالمت کا معاملہ ہے اس پر سازشیں نہیں کرنی چاہیے آئینی معاملات الگ اور دیگر کیسز الگ کرنے کے لیے الگ عدالتیں مقصد ہیں مولانا فضل رحمان سے بھی آئینی ترامیم پر مشاورت جاری ہے معاملے کو اتفاق کے رائے سے مندقی انجام تک پہنچائیں گے علی محمد خان نے کہا کہ ہماری لیڈر کو باہر نگالیں پھر بات ہوگی علی محمد کو واضح کر دوں یہ این آر او نہیں دیا جا رہا تازی فائد زیسا سکندر سلطان اور دیگر کو بچانے کے لیے پاکستان کے نظام کو لپیٹا چاہ رہا ہے بانی پیٹی آئے کہتے ہیں اگر آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی تو ملک میں موجودہ سے بھی بتر صورتحال ہو جائے گی علی محمد خان کی میڈے سکفتگو کہا یہ نومائی اور آٹھ فروری کو چھپانے کے لیے ہر حال میں ترمیم لائیں گے بانی پیٹی آئے نے کہا ہے کہ کس ستمبر کو اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں ہم پوراں نیتجاج کے لیے نکل رہے ہیں جو ظلم کرنا ہے کر لیں ہم منارے پاکستان پہنچیں گے وزیراعظم شباز شیف سے برطانوی بادشاہ چارل سوم کا ٹیلی فون کے رابطہ دولت مشترکہ کے حکومتی سربراہان کے شلاص میں شرکت کی باقاعدہ دعوت دے دی وزیراعظم کا پاکستان کے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر ترقی جمہوری اداروں کی مضبوطی اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے تعاون کو فروغ دے گا تحریکین صاف کا اسد کیسر کی رہاشقہ پر ملانا فضل رحمان کے عزاس میں زورانہ اسد کیسر اور اوفرسن نے ملانا فضل رحمان کا استقبال کیا سابق صدر عارف الوی اور اوفرسن کی بھی زورانی مشرکت اسد کیسر کہتے ہیں تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے رات گئے اسد کیسر نے ملانا فضل رحمان سے ملاقات کی تھی ذرائع کے مطابق ملانا فضل رحمان سے عارف الوی نے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ملاقات کی ملانا فضل رحمان نے آئینی ترمیم پر ساتھ دینے کے لیے شرائط رکھ دی آئیندہ کے پی کے میں سیٹ ایجیسمنٹ کا کہہ دیا وکلا تحریک میں بھی ملانا فضل رحمان کا پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے لوگوں کو ملانا سے رابطے میں رہنے کی دائت اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گولہ سن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کہ اس کی سماعت اگلی ہفتے تک ملتوی ملانا فضل رحمان زیریک اور کہنا ام مشک سیاستدان ہے ہم انہیں منع کر ان کے تحفظات دور کریں گے وزیر دفاع خاجہ آصف کے بین نیوز سے خصوصی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی نے ملانا فضل رحمان کی سیاست کے بارے میں جو بیانات دیئے ان کی گونچ آج بھی ہے اگر کوئی سب تبوت موجود ہے جس سے بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹائل ہو سکتا ہے تو ضرور ہوگا علی من گھنڈاپور کی دھمکی کو دس دن ہو گئے پانچ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب علی من گھنڈاپور لشکر سمیت اٹک کپول ٹروس کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آر ججز کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا اشلاس چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اشلاس کی زیر سدارت اشلاس میں ممبران کمیشن سیکیٹری سپیشل سیکیٹری کانونی ٹیم کی شرکت کانونی ٹیم کی مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے پر بریفنگ کہا تنظیمی دھانچہ نہیں تو کیسے دستخط آثورٹی کو تسلیم کیا جائے پارٹی ریجسٹریشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ سیٹیفکیٹ جاری کرنا کمیشن کا اختیار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا پان سال بعد انٹرا پارٹی انتخاب کروانے کے نتائج بھکتنا ہوں گے ممبر الیکشن کمیشن کے پی کے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں ریمارکس بیریسٹر گوہر نے کہا وکیل آج پیش نہیں ہو سکتے تین ہفتوں کا وقت دے دیں ممبر نے استفسار کیا ویسے آپ نے الیکشن کہاں کرائے تھے پان سال کے اندر آپ نے انتخاب نہیں کروائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخاب کیس کی سماعت دو اکتوبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی نے بہترین انٹرا پارٹی الیکشن کرائے امید ہے دو اکتوبر کو ہونے والی سماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ حل ہو جائے گا چئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بات کرے اور باقیوں کو چھوڑ دے ہماری دستاویزات ایف آئی اے کے پاس ہیں امید ہے الیکشن کمیشن ہماری راہ میں مزید رکاوٹیں نہیں ڈالے گا لاہور کا جلسہ اپنے وقت پر ہوگا جے یو آئی فے کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کے لیے ساٹھ دن کی محلت مل گئی وکیل نے موقف اپنایا کہ آئینی اصلاحات کا معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسروفیت تھی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آئینی اصلاحات کا انٹرا پارٹی انتخاب سے کوئی تعلق نہیں انتیس ستمبر کو وفاق میں جے یو آئی ایف کا الیکشن ہے اس کے بعد آپ کو محلت نہیں ملے گی پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں پھر ترامیم پر بات کریں توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی بھی آئین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی رہنما پی ٹو آئی علی محمد خان کی میڈیا سگفتگو کہا نوازہ رات کے اندھیرے میں نانا کے بنائے آئین پر نکبزنی کر رہا تھا ایوان بالا اور ایوان زری دونوں نامکمل ترامیم نہیں ہو سکتی آئینی ترامیم پاس کرنے کی کوشش میں ہمارے محمدان کو اخواہ کیا گیا کسی کے ذہن میں فطور آیا تو کارکون اس سے نہیں چھوڑیں گے حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہی سچی بات کرنے والے افسران کو تبدیل کر دیا جاتا ہے لاہور کا جلسہ ہمارا حق ہے ہمارا چھینہ گیا منڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے سپریم کورٹ کا سینئر جج ہی چیف جسٹس بنے گا جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کوئی دوسرا چیف جسٹس قبول نہیں پی ٹی آر احنمہ حامد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا ابھی وقت ہے نہ ہی حالات کے ایسی ترمیم لائی جائیں ہم نے کسی صورت کسی اور عدالت کو منظور نہیں کرنا وہ کلاس صرف سپریم کورٹ کو مانتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے آئینی حیثیت میں کمی نہیں آنے دیں گے ممبر پاکستان بار کانسل آبی زبیری کی سپریم کورٹ سے مجاویزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کی جل سماعت کی استعدا پاکستان بار کانسل کے چھے ممبران نے مجاویزہ آئینی ترمیم کل ادم قرار دینے کی استعدا کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا دفتر خارجہ کا افغان ناظم الامور کو طلب کر کے اعتجار سرجمان نے کہا میزبان ملک کے قومی ترانے کی بیزتی صفارتی اصولوں کے خلاف ہے افغان کانسلر جنرل صفارتی آداب کی خلاف ورسی کرتے ہوئے قومی ترانے کی احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے قومی ترانے میں موسیقی تھی اس لئے کانسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے ترجمان کی وضاحت کہا قومی ترانہ موسیقی نہ ہوتی تو وہ کھڑے ہوتے اور اسی نی پر ہاتھ رکھتے پاکستانی قوم کی بیزتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا گورننس ان نے افغان حکومت سے صفارتی عملہ واپس پلانے کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹیسوری نے کہا معلوم نہیں افغان کانسل جنرل کو ذہنی معصوری تھی یا جسمانی علی من گنڈاپور کو افغان کانسل جنرل کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے دفتر میں بیٹھیں جو پاکستان کی عظمت کو نہیں مانتا وہ افغانستان چل جائے وزیراعلا خبر پختون خال یمین گنڈاپور کا بڑا فیصلہ نگران حکومت میں بھرتی ہونے والے اٹھانہ سو ملاسمین کو نوکریوں سے نکالنے کا اعلان کہا میں اتجاش پرداشت کرنے کو تیار ہوں غیر قانونی لوگوں کو تنخواہ نہیں دوں گا جو لوگ میرٹ اور طریقے کار کے تحت بھرتی ہوئے ہیں انہیں کچھ نہیں کہوں گا نگران حکومت میں وظائف مقرر کر کے باقاعدہ سیاسی جماعتوں کو کوٹے دیے گئے گزرا کی بندر بانٹ ہوئی تین تمہارے چار میرے اور پانچ اس کے انہوں نے قانون کے خلاف ورزی کر کے لوگوں کو بھرتی کیا میں انہیں تنخواہیں دینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا وزیراعلا سن نے کراچی کی سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منصوری دے دی سڑکوں کی ناکس تعمیر پر سک کارروائی کی ادائیت اجلاس کتاب میں کہا تعمیر یا مرمت کی گئی سڑکیں اگر وقت سے پہلے خراب ہوئی ہیں تو اس کی انکواری کریں جو سڑکیں تعمیر کریں اس کے نکاسی آپ کا نظام بھی بنائیں ہر سڑک کی سروس لائن بھی ضروری بنائی جائے تمام سڑکیں بارشوں میں خراب ہوئی وزیراعلا سن کو اجلاس میں بریفنگ